تو دوست آج کی سیڈیو میں میں بات کروں گا اگر آپ کمپنی میں جو آپ کی current کمپنی اگر اگر اس کمپنی میں آپ notice period serv نہیں کرتے ہو یا اس کمپنی میں notice period complete نہیں کرتے ہو تو اس case میں کیا ہوگا آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں جو notice period ہوتا وہ جب آپ join کرتے ہو اس time آپ company کے bond پہ ایک company کے agreement پہ sign کرتے ہو کہ جب بھی میں company چھوڑوں گا تب میں آپ کا notice period serv کروں گا آپ کہیں بھی جواننگ لیٹر دیکھنا جاکے یا مطلب آپ کے پاس اگر آفر لیٹر رکھا ہو یا جواننگ لیٹر رکھا ہو اس پر دیکھنا وہاں پر مینس آن ہوگا کلیرلی کی اگر آپ نوٹس پیریٹ سرب کرو گے اس کے بعد ہم ایکسپیرینس لیٹر یا ریلیونگ لیٹر آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے پہلے اگر آپ نوٹس پیریٹ سرب نہیں کرتے ہو تو کمپنی کی کوئی رسپانس بیلٹی نہیں ہوگی آپ کو نوٹس پیریٹ کے بابجود بھی ایکسپیرینس لیٹر مل جائے یعنی کہ آپ سرب بھی نہ کرو نوٹس پیریٹ اور آپ کو ایکسپیرینس نہ مل جائے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر 99% میں کمپنی دیتی نہیں ہے 1% کیسے میں کمپنی آپ کو دے دیتی ہے وہ کئی بار سوچ جاتی ہیں کہ چلو بندے کے فیوچر کے ساتھ یا کریئر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تو اس کیسے میں دے دیتی ہیں میں اگر سیدھی سی بات کروں تو یہ ٹوٹل کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چاند تو دے بھی سکتی ہیں وہ چاند تو نہیں دے سکتی ہیں کیونکہ آپ نے اگریمنٹ پر سائن کیا ہوا ہے کہ میں کمپنی نہیں چھوڑوں گا آپ اس میں دیکھ لیں وہاں پر کئی مینسن ہوگا اور اس میں ایک چیز اور مینسن ہوتی ہے کمپنی جب چاہے تب آپ کو ترمینیٹ کر سکتی ہے اور اگر کمپنی ترمینیٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو آفر لیٹر ایکسپیئنس لیٹر ساری چیزیں ملے گی اگر کمپنی ترمینیٹ کرتی ہے تو یہ بھی آپ کی جواننگ لیٹر میں مینسن ہوتا ہے کمپنی آپ کو جب چاہے تب نوٹ تب ترمینیٹ کر سکتی ہے اگر آپ کو ویدن سکس منت کے پہلے ہے تو بداؤٹ اینی نوٹس پیڑیٹ کہ وہ آپ کو ترمینیٹ کر سکتی ہے اگر چھے مہینے آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ کو نوٹس پیڑیٹ سارو کرنے کے لیے بولا جائے گا پھر وہ ترمینیٹ کرے گی تو اس کیس میں آپ کو ایکسپیئنس لیٹر بغیرہ جو آپ کے ڈاکومنٹ سے وہ سارے مل جاتے ہیں اب یہی پہ میں پوائنٹ کی بات کروں میرے پاس ایک کومنٹ آیا تھا کی کیا سر وہ جو فیملی کا بیگراؤنڈ ویریفکیشن بھی چیک کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کا جو کرنٹ ایڈیس ہے جو پرمانیٹ ایڈیس ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے جو دیا ایکچول میں وہ صحیح ہے کی نہیں ہے اب وہاں پہ وہ یہ جا کے نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے تین بھائی ہیں تو ہمیں تینوں سامنے کرو میرے پانچ بھائی بھائن تو میرے سامنے لاؤ پانچ بھائی بھائن تو اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں وہ وہاں پہ ایڈیس پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہاں یس ہوا آپ کا گھر ہے ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی سے پوچھ لیں کہ شبہم کا گھر کون سا ہے یا آپ کا جو بھی نام ہو تو بولنے کہ ان کا گھر کون سا ان سے پوچھ لیں گے لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاپا کون ہے آپ کے ممی کون ہے یا بھائی بھائن تم نے پانچ بتایتے ہیں تو پانچ کہاں سب کو بولاؤ ہمیں بیگراؤن ویڈیوکیشن کرنا ہے یہ نہیں ہوتا ہے بس آپ کا پنمانینٹ اور کرنٹ ایڈیس چیک کرتے ہیں پڑوسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ شبہم کا یہ گھر آئی کی نہیں بس اتنا ہی ہے بس ایسا دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر ان چینل سبسکراب ضرور کریں میرا نام شبہم میں ملتا ہوں اپنے ایک شیئر ویڈیو میں تل دائن have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت بی سیف